اسلام علیکم ویلکم بیک پو می چینل اگر آپ بھی اپنے آپ کو پہلے سے اور زیادہ سٹیلیشن بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو پلوٹ کروں آپ کو اس نیوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور اس کے علاوہ آپ میری شورٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے ٹک ٹاپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈی کے لنگ لیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو مل جائے گا میں نے بہت زیادہ لوگ کو دیکھا ہے جو کہ شلوار کمیز یا کرتا پجامہ بیک اٹھ پاک ان کے کلرز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کون سا کلر بیک کرنا چاہیے کون سا کلرز اپنے کلیکشن میں ایڈ کرنی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں پانچ شلوار کمیز اینڈ کرتا پجامہ کے لیے کلرز جو کہ بہت ہی ٹرنڈی کلرز ہیں اور یہ کبھی بھی آٹ آف ٹرنڈ نہیں جا سکتے اگر آپ لوگ کے پاس ان پانچ کلرز میں شلوار کمیز اینڈ کرتا پجامہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس ایک بہت ہی اچھا شلوار کمیز کا کلیکشن بن جائے گا شلوار کمیز اینڈ کرتا پجامہ کے کلرز میں آپ کو ایک بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ میں جتنی بھی کلرز بتاؤں گا آپ نے یہ کلرز پلین بیگ کرنی ہے اس کے فیبرک میں کوئی بھی ٹیکسچر نہ ہو کوئی بھی پرنٹ نہ ہو کوئی بھی امبرائیڈری نہ ہو ایون کہ جو بٹنز ہوں آپ کے شلوار کمیز یا کرتا پجامہ وہ بھی سیمپل ہونی چاہیے جو آپ کے کرتا یا کمیز کا کلر ہے اسی سیم کلر کے بٹن ہون چاہیے کیونکہ اگر آپ کمیز یا کرتا میں میٹل کے گولڈن یا سلور بٹن لگوا لیتے ہیں تو تب ایکسیسری یوز کرتا تھوڑی بار ڈیشکلٹیز آ جاتی ہیں آپ جو اس کلر کے آپ کے بٹن ہوں اسی کلرز کے آپ کو ایکسیسری یوز کرنی پہتے ہیں کیونکہ ایکسیسری یا یوری کا کلر ہمیں ہمیچہ سیم رکھنا ہوتا ہے اس وعی سے آپ سیمپل بٹن یوز کریں تو سب سے پہلا فیوریٹ کلر وائٹ چاہے شلوار کمیز ہو کرتا پجاما ہو یا پھر کوئی بھی من وارڈروب کا آئیٹم ہو وائٹ کلر اس میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وائٹ کلر ہر باڈی ٹائپ کی اوپر ہر سکین ٹون کی اوپر بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے ٹرینڈ میں چاہے کوئی بھی کلرز آ جائیں لیکن وائٹ ہمیشہ ٹاپ پر رہے گا وائٹ کوئی بھی بندہ پہن سکتا ہے ہر ایج کا بندہ پہن سکتا ہے اگر آپ اپنے لئے پہلی شلوار کمیز یا کرتا پجاما بائے کرنے جا رہے ہیں تو تب میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ وائٹ کلر ہی بائے کریں کیونکہ وائٹ کلر کو آپ مختلف طریقوں سے پہن سکتے ہیں آپ اسی جمعہ کی نماز پر پہن سکتے ہیں کسی ویڈنگ پر پہن سکتے ہیں ایون کہ اگر کوئی فوت کی ہے وہاں پر ہمیں بلکل سادہ لک چاہیے ہوتی ہے تو تب بھی آپ وائٹ شلوار کمیز کو کیری کر سکتے ہیں دوسرا اس کے اوپر لئرنگ کرنے میں بہت آسان ہوتی ہے آپ آنکھیں بند کر کے اپنے وارڈروم میں ہاتھ ڈالیں جو بھی لئرنگ آئیٹم چاہے ویسٹ کوٹو ہو جیکٹ ہو جو بھی آپ کے ہاتھ میں اسے پہن لے جس کلر میں بھی ہوگا وائٹ شلوار کمیز اور کرتا پجاما کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ کلر شلوار کمیز اور کرتا پجاما وہ ہے بلیک اگر وائٹ کے بعد کوئی کلر آپ کو بہت زیادہ ورسٹلٹی بہت زیادہ کلاسی لوگ پروائیڈ کرتا ہے تو وہ ہے بلیک کلر بلیک کلر کی شلوار کمیز یا پھر کرتا پجاما بھی آپ ہر وقت کیری کر سکتے ہیں اور بھی مختلف اگر فنکشن کی بات کی جائے تو ان پر بھی آپ کیری کر سکتے ہیں ویڈنگز پر اسے کیری کر سکتے ہیں جس سمپل بلیک شلوار کمیز یا کرتا پجاما بھی بہت زیادہ کلاسی نظر آتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کو اپگریڈ کیا جائے تو تب آپ اس کی اوپر ویسٹ کوٹ یا پھر بلیزر ایڈ کر کے بھی اپنی لوگ کو پہلے سے اور زیادہ انہینس کر سکتے ہیں اور بلیک بھی ایک ایسا کلر ہے جو کہ ہر سکن ٹون پر چاہے لائٹر ٹون ہو چاہے ڈارک ٹون ہو اس پر اچھا نظر آتا ہے لیکن ڈارک ٹون والے جسٹ اس چیز کا خیار رکھے کہ آپ نے فل بلیک لوگ کو کیری نیک کرنا اوپر ویسٹ کوڈ یا بلیزر تھوڑا سا کنٹراسٹ کلر میں پہلیں گے تو وہ ان پر زیادہ اچھا نظر آتا ہے اس کے بعد تھرڈ بیسٹ کلر وہ ہے نیوی بلو اگر آپ کو پاور فل اینڈ پروفیشنل لوگ چاہیے تو تب آپ نیوی بلو شلوار کمیز کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی آفیس انوارمنٹ میں یا پھر کسی میٹنگ وغیرہ پر شلوار کمیز پینا چاہتے ہیں تو تب آپ نیوی بلو کی طرف جا سکتے ہیں نیوی بلو آپ کو بہت زیادہ پاور فل بہت زیادہ آتھارٹی والی لوگ دیتا ہے آپ نے بہت زیادہ پولٹیشنز کو بھی دیکھا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی نیوی بلو کلر بہت زیادہ ویر کرتے ہیں کیونکہ نیوی بلو کلر آپ کو بہت زیادہ پاورفل لوگ دیتا ہے تو یہ کلر بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فورس بیس کلر فاردہ شلوار کمیز اور کرتہ پنجامہ وہ ہے گری کلر گری کا چاہیے جو بھی شیڈ ہو لائٹ گری ہو میڈیم گری ہو چاہے ڈارک گری ہو آپ کو بہت زیادہ دیسنڈ لوگ پروائید کرتا ہے اگر آپ گری کلر کی شلوار کمیز یا کرتہ پنجامہ پہنتے ہیں اس سے آپ سے بہت زیادہ پانسٹیف اور پیسفل وائیوز شو ہوتی ہیں اگر آپ کی لوگ بہت زیادہ ڈیسنڈ ہے جس سمپل رہنا چاہتے ہیں تو تب آپ گری کلر کی طرف جا سکتے ہیں گری کلر میں آپ کی لوگ بہت زیادہ اچھی ابر کر آ سکتی ہے گری کلر کے ساتھ آپ نے ایکسیسریز پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے اس کے ساتھ آپ گولڈن ایکسیسری یا پھر کوئی برائیٹر ایکسیسریز یوز نہ کریں آپ اس کے ساتھ جس سیمپل سلور کلر کی وچ یا پھر کوئی بھی ایکسیسریز یوز کریں گے تو وہ گری کلر کے ساتھ بہت زیادہ اچھی نظر آتی ہے اور اگر لیرنگ آپشن کی بھی بات کی جائے تو گری کلر کے ساتھ آپ لیرنگ بھی جس سیمپل بلیزر اور ویسکوٹ ویئر کریں بہت زیادہ برائیٹر یا پھر پرنٹس والے بلیزر یا ویسکوٹ آپ گری کلر کے ساتھ ویئر نہ کریں تو تب آپ کی لوگ زیادہ اچھی نظر آ سکتی ہے اور اس کے بعد دہ فیفت بیسٹ کلر فاردہ شلوار کمیز اور کرتہ پجاما وہ ہے سکائی بلو میں بہت زیادہ شوخ اور برائیٹ سکائی بلو کی بات نہیں کر رہا میں بات کروں بلکل ہی لائٹ کلر کا سکائی بلو کلر جیسے کہ ہماری بلکل لائٹ کلر کی ایک سکائی بلو کی ڈریس شیٹ ملتی ہے جو کہ ہم سور کے ساتھ ویئر کرتے ہیں جس سیم کلر کا ہی آپ شلوار کمیز یا کرتہ پجاما بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سی ینگ نظر آئیں تھوڑا سی آپ کو ینگ سٹر والی لک چاہیے ینگ سٹر والی وائیب چاہیے تب آپ لوگ سکائی بلو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ اچھی اور پرفیشنل لک دیتا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ یہ تھوڑا بریٹ تلر ہے دور سے ہی نظر آ جاتا ہے تو اس سے آپ کی لک تھوڑی سی بریٹر ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ایکسیسریز کو بہت زیادہ تحان کے ساتھ یوز کرنا ہے شلوار کمیز کے ساتھ ایکسیسریز ویسی بہت زیادہ رسٹرکٹ ہو جاتی ہیں لکہوز شلوار کمیز یا کرتا پجاما ٹرائیڈیشنل اینڈ فارمل کا ایک بہت زیادہ اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے تو اس وائے اسے غلطی کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے تو اپنے ایکسیسریز کے ساتھ بلکل سیمپل ڈیسنٹ اینڈ کلین رکھنی ہے سو جنٹلمن دیٹس پر آدھا ٹوڈیز ویڈیو دیٹس آدھا فائیف بیسٹ کلر جو کہ میں نے خود بھی ٹرائی کی ہیں سو دیٹس وائے آئیم رکمنڈیڈ یو کہ آپ یہ کلز پہلے ٹرائی کر رہے ہیں میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہوگی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ انہوں بھی فیشن کے بارے میں معلومات مل سکے نیکسٹ ویڈیو تال اپنا بہت زیادہ آ رہے ہیں تب تک کیلئی اللہ